اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کا باورکت رام سے جو دلوں کے وید بھوٹ جانتا ہے تو ویسا میں نے یہ آج بھوٹی دیکھی یہ بھوٹی کی جو بہچان کران رہا ہوں میں آج کو اس کو بھولتے ہوں ہاتھی سونڈ کیونکہ اس لیے اس کا نام رکھا ہے ہاتھی سونڈ تاکہ اس کی جو سونڈ یہ شیب ہے قدرتی طور پر یہ ہاتھی سونڈ جیسی ہے جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے یہ اسی جانور کے نام سے رکھا ہے نام اس کا ہاتھی سونڈ تو اس کے فوائد جو ہے انسان کے لیے انسان کے اس کے فوائد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سردرد ہوتا ہے اس کا رس نکال کر لگائیں اور یہ بہت جلد آرام آ جاتا ہے پھوڑے فنسیوں کے لیے اس کا رس نکال کر لگانے سے پھوڑے فنسیوں میں آرام آ جاتا ہے اور خاص طور پر جانوروں سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتے اور بلیوں سے محبت رکھنے والے ان کے زخموں میں کیڑے پڑھ جاتا ہے یہ زخم ہو جاتا ہے اس کا رس لگانے سے ان کے زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گائے بینس یا اور کسی جانور کے زخم ہو جاتا ہے اس کا رس نکال کر لگانے سے فوری طور پر ارام آ جاتا ہے چند ہی دنوں میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویٹیو میں ملیں گے بھائی صاحب تو میں نے اس لیے سوچا میں نے کہا جن لوگوں ان کی پہچان نہیں یہ ان کو پہچان کر آگا تو یہ ہے ہاتھی سونگی ہاتھی سونگ تو پھر ملیں گے نیکس ویٹیو میں تو روح کے اللہ حافظ